سلام علیکم ایوٹو فیملی کیا حال جا لے سب کیوں بھی دیا سب ٹھٹا کونگے سو آتھا لوگ جیس طرح سے کہ ماما نے قرآن کھانے کروائی تھی نانو کی تفیت صبح زیادہ خراب تھی سو میں نا قرآن کا ختمہ ہم نکال رہے تھے تو ہم قرآن کے سٹارڈنگ کر رہے تھے میں نے سورت بکرا پہ پڑی تھی ماما کو کال آگئی تھی کہ نانو کا انتقال ہو گیا میرا ماما نانو سعودیا رہتا ہے ماما ہم پاکستان میں سو ماما بہت زیادہ رہ رہی تھی اور ہم پاپو والوں کے گھر گئے تھے سو ماما کی گھر سو وہاں پہ اب یہ رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو ابھی کھانا کھا رہی تھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا سو آج ٹین محرم تھا اور میں نے نا بلوگ اپلوڈ نہیں کیا اس لی کی وجہ سے کہ وہاں پہ نیٹ کا ایشو بھی تھا اور مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا بلوگ زیادہ شوٹ کروں تو یہ رات کا ٹائم تھا آپی کو بھوک لگی تھی تو آپی کے لیے میں کھانا پ پکا رہی تھی سو یہ نا مجھے بھوڑا لگ رہا تھا بہت کھانا پکا رہی تھی سارے اندر سو گئے تھی بہت سارے لوگ آئے تھے اس لیے میں بلوگ نہیں بنا رہی تھی زیادہ کی کسی کوئی شو بھی ہوتا ہے لوگ میں آ جائیں تو سو ہو جائے کسی کا تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے آپ کو جا کے دے دی پھر میں میری کھالا ہے جو ہدر آباد میں رہتی ہے اس کے لیے میں نے ٹی بنائی وہ آئی تھی سفر کر کے سو اس کے لیے میں نے ٹی بنائی میں نے اس کو جا کے ٹی د دے دی پھر میں نے اینڈ نہیں کیا ویڈیو پھر میں نے صبح کو یہ ناشتہ کیا وہاں پہ اٹھ گئی تھی سو گئی تھی بلوگ اینڈ نہیں کر پائی سو اس کے بعد ہی میں ناشتہ کر رہی تھی ماما والوں نے باہر سے ناشتہ مگوایا جاتا کی گھر میں یہ کھانے وہاں نہیں پکتا آگ باگ نہیں جلدی یہ ہوتا ہے ہر کسی کی آنتکال کے بعد اچھا تو یہی پہ میں اپنا ویلوگ اینڈ کرتی ہوں میرے لانوں کے لیے وہ زیادہ دعا کرنا کہ اس کو اللہ جنہی نصیب کرے ملتے ہیں اللہ حافظ